اور اب ہم تھوڑا سا کاؤس پہ بات کرتے میں کاؤس کی صرف آپ کو صرف ایک ایکزمپل دوں گا لیکن جب ہم آرگر سپیسیفک پہ جائیں گے پھر ہم وہاں کاؤس بھی سیکسٹ کریں گے وہاں موڈیلٹی پہ وہ بھی دیکھیں گے ری ہم میں آپ کو وہاں یاد کروں گا کہ یہاں میں کونسی اپروچ لے رہا ہوں پہلی میں کاؤس پہ لے رہا ہوں کاؤس میرا مس ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا پھر میں ڈیریکشن موڈیلٹی پہ جاؤں گا تو کہیں میں مس نہیں ہوتا یہ مطلب میں مس ہو سکتا ہوں لیکن اومیپیتھی نہیں مس ہوتی میرا کہنے کا مقصد وہاں ملٹی ڈیمنشن ہم لیں گے وہاں ایر پین میں ہر پین میں لیں گے وہاں ہر پانچ یہ چھ سات سوال ہیں ہر پین میں ابریں گے اور ہم اس کا حال نکالیں گے پہلے تو آپ کو کاؤس پتا ہونی چاہیے اس کے بعد پھر جو جنرل میڈیسن پین کی پینتیس چالیس اس پہ آپ کو گریپ ہونی چاہیے موڈیلٹی پہ ڈیریکشن اور مزے کی بزر ڈیریکشن بڑی مزے کی ہے ہماری اپ ٹو ڈون آ رہا ہے لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہے یوں جا رہا ہے یوں آ رہا ہے اور اس سے ایکیوڈ پرابلم سے لے کے کینسیرین پین تک ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو اس پہ گریپ ہونی چاہیے اب کاؤز پہ کاؤز فرض کریں کاؤز ہم ایک ایگزیمپل ڈسکس کرتے ہیں کاؤز کے بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے درد ہے سر جی آپ نے اس سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو درد تم جسم میں بتا رہے ہو کہ گریے تو نہیں ہوں چوٹ تو نہیں لگی وہ کہتا ہے جی ہاں چوٹ لگی اس کے بعد درد ہے گرا ہوں ایکشیڈنٹ ہو گیا ہے چلتے ہوئے گر پڑا ہوں بات میں گر گیا ہوں کہیں مارا ہے کسی نے تو یہ بھی چوٹ ہے اب چوٹ لگ گئی ہے تو پھر اس چوٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ چوٹ کس جگہ کی چوٹ ہے اس کے اندر ایک اور کاج دونے کی کوشش کریں گے آپ سمپل چوٹ ہے لیکن ہم اس کے اندر پھر ڈیپتھ میں جا رہے ہیں کہ یار یہ چوٹ مسل کی ہے اگر مسکلر انجلی ہے تو کیا ہم آرنیکہ دے دیں گے ہم بیلسپرنس دے دیں گے ہم رسٹوکس دے دیں گے ہم روٹا دے دیں گے ہم کیلنڈولا دے دیں گے ہم کونیم دے دیں گے لیکن چوٹ اگر بون کی ہے تو یہ دوائیاں نہیں کام کریں گی پھر نہیں یہ کام کریں گے انجلی بون آگیا تو آرنیکہ کام کرے گی ڈروسرا کرے گی اورمیٹ کرے گی روٹا کرے گی سیم فائٹم کرے گی تو کلکریہ فاس کرے گی تو ایک کاز آپ کے سامنے آیا اور اس کے اندر پھر آپ جب جاتے رہے جائیں تو پھر آپ کو مزید کازیں بتا کرنے جائیں کہ یہ جو پین ہے یہ مسل کی انجری کا پین ہے یہ بون کی انجری کا پین ہے یہ نرو کی انجری کا پین ہے یہ گلینڈ انجری کا پین ہے یہ ہیڈ انجری کا پین ہے تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سا پین ہے اب اگر بون پین ہے تو آپ کے پاس بون پین کی میڈیسن موجود ہے اب نرف پین ہے تو آپ کے پاس نرف پین کی انجری موجود ہے لیکن جو نرز کا پین ہوگا بہت زیادہ ریڈی ایٹ کرے گا کیونکہ جدر جدر نرف جا رہی ہے وہ یوں جیسے شیٹی کا نرف کمپریس ہوتی ہے درد یہاں سے اڑتا ہے پوری ٹانگ میں جاتا ہے یہ شناخ تو آپ کو پوراں پتہ جا جائے گا یہ درد یہاں سے ہو کے اون جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نرف کپ ہیں درد لوکلائز رہتا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے یہ مسل کی پوری لیر ہے آپ کو پتہ کرنی ہوگی کہ یہ مسل اٹھ کے کہاں آ رہا ہے یہ درد اٹھ کے یہاں آئے گا اور یہ درد اٹھ کے یوں آئے گا اچھا بون کا درد ہوگا یا جینڈ کا تو سپیسیفک ایریے میں ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا وہ اس طرح یوں نہیں جائے گا گھر گولڈل میں درد ہے جی گھٹنے میں درد ہے اٹھتا ہوں تو درد ہوتا ہے چلتا ہوں تو بہتر ہو جاتا ہوں اٹھتا ہوں تو بہتر ہوتا ہے چلتا ہوں میں اٹھتا ہوں تو پین ہوتا ہے چلتا ہوں تو پین ہوتا ہے پھر آپ یہ سمجھیں گے یہ لگامنٹس کا پین ہے یہ ٹینڈر کا پین ہے یہ مسلس کا پین ہے وہ قدر چلتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے تو پھر سمجھیں کہ بونڈ ڈیفارمنٹی آگئی ہے اس کے اندر آسٹیو فائٹس پیدا ہوگئے ہیں نوکے نکل آئی ہیں وہ چلنا رسٹکٹ کر رہا ہے جس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو پہلے میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں اور اس کے لئے آگے جا جائیں گلینڈ انجری آ جائے گی ہے میموری گلینڈز میں لگ گیا ہے ٹیسٹیکل گلینڈ میں لگ گیا انجری ہوگی ہے آوریز میں انجری ہوگی ہے ایڈرلین گلینڈ پہ انجری ہوگی ہے تھائر ایڈ گلینڈ پہ انجری آگئی ہے پیرا تھائر ایڈ گلینڈ پہ انجری آگئی ہے کس گلینڈ پہ انجری کسی بھی گلینڈ پہ انجری ہوگی تو اس کی سپیسیفک میڈیسن آگئی ہے آپ کے پاس اور آپ جب گلینڈ کی انجری آئے گی تو آپ نے ارنیکہ دینی ہے آپ نے بیلیس دینی ہے آپ نے کونیم دینی ہے آپ نے اور غورم دینی ہے وہ پہلے والی دوائیاں ہی بدل گئی ہیں کچھ وہ آئی ہیں کچھ نہیں آگئی ہیں تو پین کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اس پہ سپیسیفک کوز پہ جا کے تو پھر ہمارا صرف ایک انجری کے اندر آپ کو کتنی میڈیسنز لیں پھر وہ کہتا ہے سر کی چوٹ لگی ہے دوائیاں ہی اور آ جائیں گے پھر ارنیکہ آ جائے گی پھر نیٹرم سلف آ جائے گی پھر اوپیوم آ جائے گی پھر پیچوٹری گرینڈ آ جائے گی پھر میلی فولیوم آ جائے گی پھر میلی لوٹس آ جائے گی پھر دوائیاں ہیلی بورس آ جائے گی پھر دوائیاں بدل جائیں گی پھر کیپیٹل پر عملہ ہو گیا نا دوئیاں اور آ جائیں گی نحاظہ ہم پین کو ہمیں بہتھی پین ہر طرح کی پین کو کنٹرول کرنے کی صلحیت رکھتی ہے بھئی میں تو صرف ایک انجری کی ایک پوکا ایزمپل دوں جب ہم ایڈ ٹو ٹو کریں گے ہم سردرد کو جب لیں گے تو ہم کہیں گے یہ سردرد ہے یہ سردرد کس وجہ سے ہے بلڈ پیشر سے ہے یہ سردرد کس وجہ سے ہے یہ ٹیومر کی وجہ سے ہے یہ سردرد کس وجہ سے ہے یہ نین نہ آنے کی وجہ سے ہے یہ سردرد کس کی وجہ سے ہے لو بلڈ پیشر کی وجہ سے ہے یہ سردرد کس کی وجہ سے ہے یہ آئی بلڈ پیشر کی وجہ سے ہے یہ سردرد کس کی وجہ سے ہے یہ چوڑ کی وجہ سے ہے یہ سردرد کس کی وجہ سے ہے یہ آئی سیٹ کمزور ہونے کی وجہ سے ہے یہ سردرد کس کی وجہ سے ہے کونسٹیپیشن کی وجہ سے ہے تو وہ پھر ہم لدہ لدہ آپ کو سردارد کی دوائیوں بتائیں ایک جنرل بتائیں گے ایک ڈیفٹ میں بتائیں گے جنرل کیا ہے جی لیفٹ شائیڈ ہے پھر لیکسز ہے رائٹ شائیڈ ہے تو بیلیڈونہ ہے سینگونیریہ ہے پرونسپائی نوسا ہے تو لیفٹ ہے تو لیکسز ہے سپائی جیلیہ ہم اس طرح سے ڈسکرس کریں گے پھر اس کی کاز کے ساتھ ڈسکرس کریں گے جنرل میڈیسن بھی اپلائی کریں گے جنرل میڈیسن سے افاقہ نہیں ہوتا پھر کاز پہ جا کے اپلائی کریں گے پھر ہم پر قیدہ اس کا ٹیسٹ بھی کرائیں گے تو درد کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے درد کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے لیکن جو پیرامیٹرز ہم نے تیہ کی ہیں اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے تب ہم درد کو کنٹرول کر سکتے ہیں کازیشن کی آپ کو سمجھ لگ رہی ہے تو اس طرح سے ہم جب میرا اصل ٹاپک تو وہاں شروع ہوگا جب میں آرگن سپیسوک پہ رہا ہوں گا گردے کا درد ہے تو یہ دبائی ہے کڈنی اس کا سپلین کا درد ہے تو یہ دبائی ہے پتے کا درد ہے تو یہ دبائی ہے پھر ہم آرگن سپیسوک پہ آئیں گے تاکہ آپ کو ہیڈ اینڈ ٹو ٹو اوپر سے نیچے تک تمام درد میں کنٹرول کروں گا لیکن آج شاہد ہم اس کو اس لیکٹر پہ پہ آج ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی سوال اوپرنے چاہیے کون کون سی چیزوں پہ ہمیں گرپ ہونی چاہیے ہمیں ہمیں سسٹم وائز بارل کیا پہ گرپ ہونی چاہیے ان کی میراشن پہ گرپ ہونی چاہیے دوایاں چالیس پہ چاس ساٹھ ہی استعمال ہوں گی یہ یاد رکھیں پچاس ساٹھ ساٹھ اتنی دوائیاں استعمال ہوں گی لیکن ڈیفرنٹ اپروچ میں جا کے کوئی کہاں استعمال ہوگی کوئی کہاں استعمال ہوگی لیکن آپ جب نیچر آف نیچر آف میڈیسنز کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اس کو اٹھا کے جہاں مرضی لگاتے ہیں اس کو اٹھا کے آپ جہاں مرضی لگیں